آج 28 دسمبر 2021 ہے ہر بات کے لیے میں بیٹیوش یہ بناتا ہوں کہ سماج میں جتنا دکھ ہے اس کے صرف اجیانتہ ہے سماج میں جو ہم دکھ چھیل رہے ہیں اس صرف اجیانتہ ہے اور کچھ ملک ہے ایک آدمی الگ کر کے دکھا رہا ہے بتا رہا ہے اپنے آپ کو نچوڑ رہا ہے پھر بھی اس اندھی دنیا کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو لگوٹے کی بھیتر سے آخر بات چاہیے جو لگوٹے کی بھیتر ہے اس سے وہ آخر بات چاہیے کام نہ رکھتا ہے جہاں دیکھو یہ بہت سب وہ بہت سب کہیں باس کو ڈیگاما کی بات ہو رہی کہیں ملک کی بات کہیں اس کی بات اس کی بات دنیا کی ساری باتیں کی جاتی ہیں لیکن مانوٹا کی بات نہیں کی جاتی سیوہ کی بات نہیں کی جاتی ہے یہ پورے دنیا کی لیے کمانچا ہے تم انسان کے نام پر کلنگ ہو انسانوں دنیا والوں تم نے اوزون پرس میں بھنبھک کیا ہے یہ جانوروں کا یہ کہنا ہے کہ ایسے انسانوں کو ڈھونڈھونڈھونڈ کے مار ڈالو پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو سارے تیڑ جو اوکسیجن کے تھے تھے بائدن سبنا کے رکھتے تھے ان کو کٹنے والا کون ہے انسان ہے منوسی ہے دیکھتے جاؤ اس کے بعد اوزون ہوا سارے پیل تم نے کٹ ڈالے تیسرے نمبر پر تم نے جمین سے نکال نکال کیا پھر سراؤ لے ڈیجن جلا جلا کے پتھی مارکیں بنا بنا کر کے وائیو منڈل کو جہیلہ بنا دیا اور وائیو منڈل کو جہیلہ بنانے کے لیے سال میں تم ایک بار تیوہار بھی مناتے ہو دیکھتے جاؤ انسان ہو تم تیوہار بناتے ہو ہٹیا کرنے کا ارے ہمارا فقط ایک ہی سواد ہے کہ جانور جانور کو کھاتا ہے آپ کیوں جانور کو کھاتے ہیں کہ آپ بھی جانور کے طریقے سے ہیں کیا بلیا جانور کا کام ہے جانور کو کھانا جانور کی جانور جانور کو مارکے کھا رہا ہے اس لئے وہ جانور کہا جاتا ہے آپ جانور کو مارکے کھا رہے ہیں اور مسجد میں لگا دیتا ہے اور لاکھوں کرنوں کی جان لے لیتا ہے خدا اور بھگوان کے نام پر کیا تم انسان ہو ایٹم کسی جانور نے بنایا تم نے ایٹم بھی بنا دیا تم ہتیا کا تیوہار بناتے ہو تم پریابرن کی ہتیا کرنے کے لیے تم بھی دھپاوزی بناتے ہو کیا اس کو پر کوئی بولا اس پر میں لمبا چولہ بھاتواں دے رہا ہوں کہ میں یہ دیکھیں سامان لڑا ہزاری میں اب پانی ابھی بونلا باندی تیر ہو گئی تھی پانی تھوڑا رکا ہے پیچھے آئے پانی بھی رکا ہے موسم دیکھ رہے ہیں دیکھیں پھٹین سا پانی سپٹ رہا ہے یعنی بونلا باندی ہو رہی ہے ابھی تھوڑا پانی کبھی جور ہو جاتا ہے کبھی کم ہوتا ہے اب ہم اسی حالت میں دیکھیں گائے کے جو سیڑھ ہے جراب کا وہاں اس سیڑھ کی نیچے گائے کھڑی ہے پانی سے بھیگنے کے لیے اور یہ اب کیا بتا میں کس کی گائے ہے کیا ہے بس پروس کی گائے ہے جن کے جو گائے کا مالک ہیں ازار آئیے جو گائے کا مالک ہیں ان کے پاس جمین ہوا کرتی تھی دیکھتے جاؤ جمین ہوا کرتی تھی بہت بڑا ہاتھا تھا بہت بڑا پلاٹ تھا سب بیت کھائے سب بیت دیا یہ جانور لاواری گھوم رہے ہیں یہ کیا اچھی بات ہے یہ کیا اس کا مجھے بھوگنا نہیں پڑے گا کیا ان کو مرنا نہیں پڑے گا مردے کے بعد کہا جائیں گے لیکن پنڈی جی بیٹھے ہیں یہاں سے دیکھیں سمسان تک بیٹھے ہیں وہاں اٹھ میں مونجونج کی سب آئیٹی پہنٹی پہنا گے جہاں اس لوگ لنگوٹے کی بھیتر سے آثرباد دیا بسیدھے سورک آپ کو مل جائے گا اندھو جو تُو نے کرم کی ہے بھوگے کا کون کسی کے لئے اچھے بات کہو اس کے دفمن بن جاؤ اور یہ جہر کھا کے مر جا اندھے کہ ہم دنیا کے لئے سونچ رکھا ہے کہ ہم سکھی پوری دنیا سکھی ہو جائے ساری آر نمبر ختم ہو جائے ابھی جو ہمارے دیبار آئے ہیں جو کیمرہ لے کے بنا رہے ہیں کل یہ نہیں انکانا ہوا اور کل بہت سامان تھا مار امرو جی وہ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت سامان ہے لیکن دیکھو یہ ایک ساماج کا جو کوری کوریٹ کے اوپر میں بول رہا ہوں اسی جہاں بول رہا ہے اب بابا ہمیں گاؤں میں مٹی ہو گئی ہم کہا ہے مٹی میں جاؤ دروازے چلے جاؤ بٹا جو کہ ہم حاضر ہیں ہمارے لائے کوئی کام تو ہے نہیں تو کیوں نہ ہم دیا کر کے جو جن کے مٹی ہو گئی ہے تو شریر کیلئے تو ہم سب اکٹھے ہیں ابھی جلائیں گے پھونکیں گے گاریں گے جو بھی کریں گے لیکن آتما جو نکل گئے گئی ہے بھوکی پیاسی اس کے لئے کیا ہوگا بابا لوگوں پنٹیس لوگوں جسے دھرم کرم والے ہو تم کسی دھرم کہو کسی مجھا کے ہو ہمیں بتاؤ وہ بھوکی آتما گئی کے نہیں گئی اس کے لئے پریوار کے لوگوں نے کیا اسی لئے میں کہتا ہوں آدمی مر جائے پریوار میں کوئی مٹی ہو جائے تو رہا اسی سمیں بھوکی بھوکا کتا چانبار بندر جو ملے کیوں ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے بچوں کو اسی سمیں دینے والا کوئی نہیں ہے آتما نکل کے جا رہی ہے وہ سومن ماں نے کہا کہ بابا آپ سمسان میں چتہ باد میں سجی پہلے ہی آپ نے پہنچتے ہی وہاں پر کہ وہ آخری سٹیشن سمسان ہوتا ہے اس کے بعد کوئی جیون میں کوئی دوسرا سٹیشن نہیں آتا ہے وہ انپیم سٹیشن کا نام ہے سمسان قبرستان آخری سٹیشن ہے کہ وہاں پر اس کو آپ نے وہ بھوکی نہیں گئی ہوگی یہ سومن ماں کے سبتہ ہیں سمجھ گئے جو سومن ماں راہو کیتو کے نام سے گھولا ٹی ٹھی لاکھ روپے بابا پندیت لوگ لوٹ لے گئے چاہے آج جو سومن ماں کے پاس یہ الفات کہاں سے آ رہا ہے اس کے کرموں سے آ رہا ہے کرم کرو آثرباد کے چکر میں مت رہا کرو آثرباد دے جو ملنی سکلا کو کاندھ پوڑ با جی بابا آثرباد چاہیے اپنے تمہارے کرم ہی آثرباد ہے کسی بابا میں بابی میں مندر میں بھگوان میں کوئی دم نہیں ہے کہ تم کو آثرباد دے کیوں یہ کری یگ ہے یگ بدل چکا ہے یگ بدل چکا ہے موسم بدل چکا ہے تو کوٹ کرتاں پہنے تو ہیں یگ کے حساب سے چلو کری یگ ہے کروگے تو کچھ پرابت ہوگا کرم کرو پیٹ کے بل جا رہے ہیں گنگا سنان کرنے سر کے بل جا رہے ہیں مندر کے اندر ارے مور یہ گنگا جی اور بھگوان یہ نہیں چاہتے ہیں وہ صرف صرف تیرے ستکر میں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا آتھ کا سندیسہ یہ کہا رہا ہے کہ اگر کوئی مٹی ہو لاتی ہے مہا جاؤ کہ بھئیہ اگر آپ کی آگیا ہو کوئی اگر کام ہو تو ہم رکھ جائے اگر کیول بیٹھنا ہے کیول بھیڑ دکھانی ہے ارے ان کے مٹی میں مٹی ہو گئی آتما تو گئی ہے اس آتما کے لیے ایک روٹی سمسان دکھے جاؤ کٹھے کٹھے تو ملے گا وہاں ہردے کے بندر تو نہیں ملے گا کٹھے کو دے دو اس کے نام سے اس کے نام سے پولی کرو جہاں اس کے نام سے آپ نے پولی کیا یہ وہ ایک سکنڈ کے اندر یہ ایک سکنڈ نہیں لگے گا اور وہ آتما کے ساتھ وہ پولی کھلے ہو جائیں گے اب وہ جتنا بھی پولیا پاپ کیا ہوگا اس کے پولی میں جوڑے گا اس تو سہولیت ہوگی اس تو سجا کم ملے گی اس کا اچھا جنم ہوگا آپ کا بیٹا یا جو بھی پریوار کو جن ختم ہوا ہے آپ چاہتے ہیں اس کا اچھا جنم ہو اور اس نے واقعی اگر بھائی پیسہ چھوڑا ہے پیسے سے ہی سارا کام آپ کرو گے آپ پولی کرو نہیں ہے پیسہ تو جنبر کو پانی پہ لاؤ محنت کرو کچھ بھی کرو یہی میرا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کے لیے سوچو یہ دنیا کے کوری پیسے ہٹو یہی ہمارا آج کہنے کا یہی ایک مرتفع سندیسہ ہے یہی ہمارا ایک سندیسہ ہے کہنا ہے کہ کوئی مٹی میں جاؤ اس کے نام سے کچھ پولنے کرو کوئی آدمی ہو اور اس کے بعد میں ایک پیر لگا دو اور یہی اتنا پولنے اس کے کھاتے میں پہنچ جائے گا اگر تمہارے پریوار کے ہیں بائل بائن بیٹا ماں اماں کوئی ہو اگر واقعی تم اس کے لیے کچھ چاہتے ہو تمہارا تمہارا تمہاری اوپر اس کو آخرین ہے کر جا ہے اور نہیں کر جا ہے تو بھی کرو تم اس کے لیے کرو گے کبھی وہ تمہاری لیے کرے گا ایک پیر لگا دو اس میں پیر لگانے کے لیے سلک کنارے نکل جائی آپ کسی مہا نگر میں ہو تو بھی نکل جائی 20 کلومیٹر باہر کہیں گاؤں میں جاؤ جہاد میں جاؤ کہیں جاؤ لوگوں کو ٹھیکا دے دو بیٹا یہ پیر لگاؤ ٹھیک سو رپاہ ایڈوان پکڑو باقی ہم تین ہزار تم کو دیں گے بکا پڑی کر لے اگر ہم تین ہزار تم کو نہ دیں تو رات پہ پیر کو کٹ کے ٹھیک دینا بچہ کہ اس کو بسواس ہو جائے اس کو بسواس ہو جائے کہ اگلا آدمی تین ہزار دے گا اس کو دے دو تین ہزار ایک برگر یا پیپر یا پاکر گولر تو لوگ جلگی ختم کر دیتے ہیں پاکر گولر برگر تب ایک کم سے کم لگوا دے پھر اتنا پلنی اس آدمی کے ساتھ لگے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہی مندیر وہی مسجد وہی پویا وہی آدم بار اجی بابا کچھ نہیں سے ملا اگر مندیر مسجد میں دم ہوتا آج کی یگ میں یہ کرونا نہ آتا کہاں چلے گا مندیر مسجد والے کہ یہ کرونا آیا اور لاکھوں کو مار دیا کیوں ایسا ہوا اور اس کو ملا کر جو اپنے خدا ہم اپنے بھگوان سکھا ہے کے ساتھ یہ کیا آپ نے مزا کر رکھا ہے کچھ نہیں سوئی کہ نوک برابر کام نہیں ہوگا نہ مندیر جانے سے نہ مسجد جانے سے آپ اچھے کرم کریں گے تب ہی اگر آپ مندیر ایک بار ایک سکنڈ کے لیے مندیر مسجد جائیں گے وہاں آپ کی وہ وہ قبول ہو جائے گا آپ کی سنوائی ہو جائے گی وہاں پر لیکن کب جب آدمی بن جاؤ تب آدمی کسے کہتے ہیں کہ ہمیسا دوسرے کے بارے میں سوچو اچھی باتیں سوچو اب ہم نکل رہے ہیں اور کیا نام اس کو ابھی بند مست کیجئے گا اور پھر آگے آ کر کے پھر وہاں پر ہم بیٹھا بھی لیں گے دونوں آدمی ملکے جدیے سے بھوج کریں گے اس کے بعد گھر نکل جانا موسم بغد بھیانک چل رہا ہے اور کل اگر پانی بھی برسے تو پرساتھی ورساتھی اوڑ کے کسی طرح آ جانا گھر کی بھی کر کا کام ہے بہت ہے نا سب سام کروا جائے تو ٹھیک ہے اس کو اب جو ہے ادھر پیڑ کے طرح دکھائیے سب کے لیے دکھائیے سایدھر پیڑ کے لیے دکھائیے آقا انج دیکھو سارے سنگیر ساتھی سب چلے گئے ہنمان جی ہم سے ہن کو ہنمان جی ایک شمال میں رکھے لب نا کے لائے بابا سو جاؤ بابا سو جاؤ رہی ہم کہا ہے زمی نیل تو آئی رہی ہے سونے کے لئے دنیا سو جائے گی جب تک جاگو جدے جدے کام کریں بہت آرام کیا زیمن دی بہت آرام کیا زیمن دی